باگے سردھام کیجئے سنیاسی وابا کیجئے دلی والوں آپ سبھی کے لئے خوشکبری ہے کیونکہ باگے سردھام گروہ جی چھ جولائی سے نو جولائی تک آپ کے یہاں آ رہے ہیں اور آپ کر لو بھبے تیاری آ رہے ہیں مقدر دھاری دوستو یدی آپ اپنی ارجی لگانا چاہتے ہیں تو آپ دروار میں جرور آئیں دوستو ہم آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ گروہ جی کا دبے دروار کس دن لگے گا اور کتھا کس دن ہوگی تتھا کل سیاترہ کس دن نکالی جائے گی اور ریلوے اسٹیشن سے جہاں دروار لگ رہا ہے بہا کی دوری کتنی ہے لیکن دوستو جان لیتے ہیں پہلے کی کل سیاترہ کس دن نکالی جائے گی دوستو ہر وار کی طرح کل سیاترہ ایک دن پہلے نکالی جاتی ہے دوستو کل سیاترہ پانچ جولائی دو ہیڈیو کو نکالی جائے گی اور چھے جولائی کو سام چار بجے سے کتھا ہوگی اور دوستو اگلے دن یعنی کی سات یا آٹھ تارک میں گروہ جی کا مہا دبے دروار لگے گا دوستو یہ دبے دروار دوپیر بارہ بجے سے گروہ جی کی اکچھا تک لگے گا اور دوستو باغے سردہم گروہ جی اور باغے سر والا جی کی کرپہ آپ پر ہوئی تو آپ کی ارجی بھی لگ جائے گی اور آپ کا پرچا بھی بن جائے گا آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ یہ دبے دروار کہاں لگنے والا ہے دوستو دلی میں ایک اسطان ہے اس اسطان کا نام ہے راملیلا اتصاب گراؤنڈ ائی پی ایس پوروی دلی دوستو یہ دی آپ ٹرین سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نئی دلی یا پرانی دلی کے لیے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں کیونکہ دوستو پرانی دلی سے جہاں گروہ جی کا پروگرام چل رہا ہے بہاں کی دوری ماتر تیرہ کلومیٹر ہے یہاں سے آپ کو اوٹو بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اور یہ اوٹو آپ کو سیدھے جہاں گروہ جی کا پروگرام چل رہا ہے وہاں پر اتار دیں گے اور دوستو رکنے کی کھانے پینے کی بات کریں تو جہاں گروہ جی کا پروگرام چل رہا ہے وہیں پر آپ کو پھری بھنڈارہ پھری رہنے کی سبدا ملے گی اور دوستو یدی آپ اپنے باہن سے جا رہے ہو تو وہاں پر آپ کو پارکنگ سیوہ بھی نسلک ملے گی آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا دوستو ایک بات اور یدی آپ ہوای جہاج سے جانا چاہتے ہیں تو آپ اندرا گاندی ائرپورٹ پر اتر جائیں دوستو ریلوے اسٹیشن کی دوری مہا سے تھوڑی ہی ہے آپ کو ائرپورٹ سے بھی اوٹو مل جائیں گے اور آپ مہا سے بھی جہاں پر گروہ جی کا پروگرام ہو رہا ہے مہا سے بھی آپ جان سکتے ہیں آپ کو مہا سے خرچہ دو سو یا دھائی سو روپے کا لگے گا تو دوستو آج کی بیڈیو میں اتنا ہی اگر دوستو بیڈیو اچھی لگی ہو تو اس بیڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ دوستو ہم اس چینل پر باگ سدھام سے جڑی ہوئی ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں